گو رکشہ کو لے کر سرکار کتنے ہی کڑے قانون کیوں نہ بنا لے لیکن آج بھی گو کشی دھڑلے سے ہو رہی ہے گو رکشہ کرتے ہوئے اپنے پران گوانے والے مہاپورشوں کو شردانجلی دینے کے لیے دلی کے جنترمنتر پر چل رہے ساتھ دیوسیے یگ میں فرید آباد سے بھی سیکڑوں لوگوں نے حصہ لیا سردلی گو رکشہ دل کے بینر تلے اس یگ میں شامل ہونے والے لوگوں کی مانگ ہے کہ گو کشی بند ہو اور گائیں کو ایک راشتے پشو گوشت کیا جائے راشتے پشو کا درجہ ملے سرکار گو شالاؤں کو اندان دیں تاکہ گائیں جو ہیں گائیں کی وہ رکشہ کر سکے ان لوگوں کو وشواس ہے کہ سرکار ان کی مانگ کو عوشہ پورا کرے گی گو ماتا کو راشتی ہے ماتا گھوشت کیا جائے پہلی مانگ یہ ہے ہماری اور سات دن سے ہون یا کی چلتا ہے جنترمنتر کے یہ ہمارا اور ہم فرید آباد سے جنترمنتر جا رہے ہیں ہماری سنسا میں تیس سے چالیس یار لوگ جوڑے ہوئے ہیں پورے دیس سے اور پورے دیس سے ہر آج سے وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں کتنے لوگ آج آپ کے سنگٹھے میں جوڑے ہوئے ہیں کم سے کمی دیام میں جو ہے چالیس یار کے آس پاس ہیں مانگے ماننے کا پورا بھروسہ دیتا ہے پورا بھروسہ ہے ہماری مانگ بھوری ہوں گی ہماری گو ماتا کو ریکن نکار جا رہی ہیں یہ ہمارا آٹھ دن کا سکتہ گرہ ہے جو انیس سو چھا سٹ میں جو ہمارے گو ماتا کے نام پہ سہید ہو تھے مہارات کی پتریجی مہارات کے نیتورت میں ہم ان کے لیے سات دن سے جنترمنتر پہ لگاتار ہماری ہماری سرکار سے کچھ مانگے ہیں جس میں کی پورے دیش میں گو قتل ترنت بند کیا جائے اور جو ایک انودان ناسی سرکاری یا گہر سرکاری جو سنسطہ ہیں گو سالہ کی ان کو کچھ نہ کچھ روپ سے وہ دیا جائے مانگے ہماری ایسی ہیں جیسے قانون تھا یہ ابھی ایک نیا قانون بنائے گنگا سفائی کا بھی آن چلا تھا اس کو جانی راجع سرکار سنسطہ سرکار جس طرح ایٹ دے رہے اسی طرح ہم گو ماتا کی رکشہ کے لیے اسی طرح ایک نیا قانون بنانے کی اس میں ہیں جتنے بھی گاہ ہیں بیمار ہیں گو سالہ میں ہیں ان کے چارے کے لیے بیماری کے لیے جو گو ماتا کی سیوہ ہو سکتا ہے اس لیے ہم